عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنسٹرکشن گائیڈ با یاسم انحاس میں خوش آمدید آج کا ہمارا موضوع ہے اینٹ کی دیوار ابھی اینٹ کی دیوار کا اگر آپ کسی اینٹ کی دیوار کو دیکھتے ہیں آپ کس طریقے سے پتا کریں گے کہ دیکھنے سے ہی کیسے اندازہ ہوگا کہ یہ دیوار پانچ انچی والی ہے یا نو انچی کی ہے تو اس کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے آپ کو میں یہ فرمولا بتا دیتا ہوں آپ کو دیکھتے سار ہی پتا چل جائے گا کہ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے دیوار ہے یہ آیا سنگل ردہ ہے یعنی ساڑھے چار انچی والی ہے یا کہ نو انچی والی ہے یعنی ڈبل دیوار ہے جس طرح کہ ابھی آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے اینٹوں کی دیوار ہے آپ کے سامنے تو یہ بیسیکلی آپ کو اس کی جو چال ہوتی ہے جو مستری لوگ یہ دیوار بناتے ہیں ردے لگاتے ہیں تو اس کے دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو آپ کی سنگل ردہ دیوار ہوگی وہ آپ کو سامنے سے پوری اینٹ نظر آئے گی لیکن جو آپ کی نو انچی کی دیوار ہوگی وہ آپ کو ایک جو ردہ ہوگا وہ نو انچ کی لمبائی میں نظر آئے گا اینٹ کا اور دوسرا ساڑھے چار انچی کی لمبائی میں آپ کو نظر آئے گا اور جو چار انچی کی دیوار ہوگی پانچ انچی والی وہ مستری لوگ جب بناتے ہیں تو اس کو چلا کر انٹ کو درز کو چلا کر لگایا جاتا ہے درز کے اوپر درز نہیں دیتے بلکہ آپ سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک ردہ جو سامنے لگا ہوا ہے تو اوپر والا ردہ بلکل اس کے اگزیکٹ اوپر درز کے اوپر درز نہیں ہے بلکہ آدھی انٹ کو اس سے تھوڑا خسکا کر لگایا گیا ہے تھوڑا سائیڈ پر کر کے لگایا گیا ہے تاکہ اس سے انٹ کی دیوار ہے اس کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے اگر انٹ کے اوپر انٹ لگائے جائے گی تو اس سے دیوار کے اندر مضبوطی پیدا نہیں ہوتی اور دیوار کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن جب انٹ کو ایک ردے کو لگایا ہوئے اور اوپر جب دوسرا ردہ لگائیں گے تو اس کو چلا کر لگائیں گے تو اس سے جو آپ کی دیوار ہے اس کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے ابھی جس طرح کہ ابھی آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے آپ دیکھئے جو نو انچی کی دیوار ہے اس کی پیچان یہ ہے کہ اس میں اگر ایک ردہ آپ کا نو انچی کے حساب سے سامنے نظر آ رہا ہے تو اس سے اوپر والا جو ہوگا وہ ساڑھے چار انچی کا ردہ ہوگا یعنی ایک ردہ آپ کو سامنے نو انچی کا نظر آئے گا دوسرا چار انچی کا نظر آئے گا پھر چار انچی کا نظر آئے گا جبکہ جو آپ کی پانچ انچی کی دیوار ہے سنگل ردہ ہے اس میں آپ کو ہر ردے میں پوری پوری انٹ سامنے نظر آئے گی دیکھنے میں اس طرح آپ دیکھتے ہی یہ اندازہ کر لیں گے کہ یہ دیوار جو سامنے چڑھی ہوئی ہے یہ آیا سنگل ہے یا کہ پھر ڈبل ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آگی ہوگی اگر آپ راولپنڈی یا اسلام آباد کے اندر کسی جگہ بھی اپنا گھار بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو براہ کرم میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اس سے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات ان تک بھی پہنچیں اور وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں آپ سے ایک درخواست یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے محصول ہو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آسم اناس آپ کی خدمت میں دوارہ حاضر ہوگا اللہ حافظ